بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھئے قدرت کے اکارنہ میں کیا ہے کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ جب صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر صورتحال بدل رہی ہے یعنی چوبیس گھنٹوں سے بھی کم چار چار پانچ پت دو دو گھنٹے کے بعد تیزی سے ڈیویلیمنٹس آ رہی ہے انڈیا نے اعلان کیا ہم کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑے یہاں سے چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور اب دیکھئے انڈیا میڈیا نے جو اطراف کیا ہے وہ آپ کو کلپ سنوانے جا رہے ہیں وہ سن کر آپ کے بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اصل لڑائی ہونے جا رہی تھی فنگر فور کی جو آپ کو حقیقہ ٹی وی ترو آؤٹ کہتا رہا تھا یہ آپ کی سکرین پر میپ بھی چیئے رہا فنگر فور وہ جگہ ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جہاں پر انڈیا کے ملٹری بیس ہے اب چائنہ کی صورتحال یہ تھی کہ انڈیا پہلے فنگر ون سے لے کر فنگر ایڈ تک ازاد یہ سب کچھ اس کے پاس تھا اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ انڈین میڈیا نے اطراف کر لیا ہے کہ فنگر آٹھ سے لے کر چائنہ فنگر فور تک بھی قبضہ کر چکا ہے اور انڈین جگہ خالی کر کے چلے گئے ہیں فنگر فور ان کی بیس پڑی ہے لیکن وہ اس وقت فنگر تری پر چلے گئے ہیں اور بازو انہوں نے کیا وہاں پر کیا ہوگا کہ یہ فنگر فور چھوڑ کر فنگر تری پر آ چکے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر ان کی بہت ساری چیزیں پڑی ہیں وہاں سمان پڑا ہے بیس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی وہاں کے سارے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کیا یہ اعلان اب کر رہے ہیں کہ دسمبر تک لڑائی جاری رہے گی اور دسمبر تک کس بیس پر لڑائی جاری رہے گی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے ہمارا خیال ہے کہ اگر دسمبر تک لڑائی لاتی ہے تو وہاں پر چونکہ سردی پڑے گی بربواری ہوگی تو چائنہ کی فوجیں خود ہی چلی جائیں گی جس فوج نے دو لاکھ فوج رکھی ہے چائنہ نے اس پورے کھیل کے لیے جو لداخ میں لڑے گی کیا آپ سمجھ سے انہوں نے تھنڈے گرم موسم کے لئے ان کو تیار نہیں کیا ہوگا یہ ان کی بے وکوفی ہے اب ذرا یہ کلپ سنیے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا پانک انڈین میڈیا میں پھیلا ہوا ہے اور اتنی بڑی لڑائی سامنے سر پر کھڑی ہے جس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو چائنہ کے آگے سرنڈر کرنے گا یہ کلپ سنیے گا بھارت اور چین کے بیچ کمانڈرس ترکی ہوئی باتشیت پر این ایس اے ڈوول نے کل بیٹھک کی اس بیٹھک میں کیابنٹ سچیو گری سچیو ودیش منتوالے کے پتنجیش شامل ہوئے لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑی گانٹ ہے وہ پنگانگ سو کا فنگر فورپ ایریا ہے جہاں کی ہائٹس پر چین بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خالی نہیں کر رہا ہے اور جب تک وہ خالی نہیں کرے گا تب تک بھارت اور چین کے بیچ میں جو یہ تناؤ چل رہا ہے یہ سلجے گا نہیں اسی لئے بار بار آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے لمبا کھچے گا اور سنبھو ہے کہ یہ سردیوں تک جائے سردیوں میں اس علاقے کو خول کر پانا وہاں تیناتی کر پانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے شاید تب اس تحتیاں کچھ بدلیں اور چینی سینک شاید پیچھے جائیں لاتا پیٹرولنگ پوائنٹ 15 اور اس کے علاوہ فنگر فور کا ایریا ہے جو کی سب سے زیادہ ویواد کی وجہ ہے یعنی کی مسئلے بہت زیادہ ہیں ڈیس انگیجمنٹ کی پروسس اور اس کی جو ٹائم لائن ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے چیزیں اتنے زیادہ آسان نہیں ہیں کٹنیتک اور سینک نترت پر جو بات کی جاری ہے اس کو سلجھانے کے لیے اس میں فنگر فور جو پنگونگ سے کی فنگر فور پہاڑی ہے اس پر چین نے قبضہ کیا ہوا ہے مورچے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے چار راؤنڈ کی کور کمانڈر لیول کی بات ہو چکی ہے اس سے چھوٹے لیول کے جو کمانڈرز ہیں ان کی کئی بار بات ہو چکی ہے اس سے زیادہ بات لیکن جو چودہ تاریخ کی بات چیت تھی اس کے بعد بھی فنگر فور سے پیچھے ہٹنے کا چین کا کوئی سنکیت نہیں ملا ہے فنگر فور کے ریجز پر ریج لائن پر یعنی اس کے اوپر چین نے دو ایسے پوائنٹ ہیں جن کو ایک کو گرین پیچ کہتے ہیں ایک کو براؤن پیچ کہتے ہیں وہاں دونوں جگہوں کو ملا کر ستر سے اسی سینک یعنی لگ بھگ ایک کمپنی وہاں پر تینات ہے ریج لائن کے اوپر بھارتیہ سینہ فنگر تین پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ فنگر تین اور چار کے بیچ میں بھارتیہ سینہ نے اپنا ایک بیس بنایا ہے لیکن فنگر فور کی ہائٹ چھوڑنے کے لیے چین تیار نہیں ہے اور جب تک چین فنگر فور کی ہائٹ سے نہیں ہٹے گا تب تک یہ تناؤں یہ ویوات سلجنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بھارت کسی بھی ستی میں فنگر فور کی ٹاپ پر چینی سینکوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے فنگر فور ہی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگر فور کے نیچے سے جو سڑکیں جاتی ہیں وہاں پر چین نے فنگر فائب تک اپنی پکی سڑک بنا لی ہے بھارتیہ سینکوں نے فنگر دو اور فنگر تین تک سڑکیں منائی تھی لیکن اس کے آگے سڑک نہیں تھی پچھلے سال جب چین اور بھارت کے سینکوں کے بیچ میں فنگر پانچ کے بیچ میں ویواد ہوا تو بھارتیہ سینکوں نے ایک دوسرا راستہ تلاش کیا جس سے ہو کر فنگر ایٹ تک پہنچا جا سکتا تھا اور وہ راستہ فنگر فور کے ریج لائن کے پیچھے سے نکلتا تھا چین کسی بھی صحتی میں اس راستے کو خالی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے جس سے بھارتیہ سینکوں کی اپروچ فنگر آٹ تک فنگر ایٹ تک ہو سکے اور یہی ویواد کی سب سے بڑی وجہ ہے تین جو اور فلیش پوائنٹ تھے یعنی گلوان گھاٹی میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 ہوت سپرنگ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 اور گوگرہ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 17 اے ان میں سے گلوان گھاٹی سے سینک پیچھے ہٹیں پیپی 14 سے چینی سینک پیچھے ہٹیں ایک سے ڈیٹ کلومیٹر پیچھے ہٹیں گوگرہ میں بھی ویڈرول ہو رہا ہے لیکن ابھی ہوت سپرنگ میں بھی کچھ سینک دونوں طرف کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی ایک ویواد کی بات ہے پینگوانگ سب سے بڑا ویواد کا مددہ بنے گا اور فنگر فور سے چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ بات چوتھے دور کی میٹنگ کے بعد بھی نکل کر سامنے آئی ہے چوتھے دور کی میٹنگ جو کی لگ بھگ چودہ گھنٹے سے بھی زیادہ چلی ساڑھا چودہ گھنٹے تک چلی اس میں ڈس انگیجمنٹ کی ٹائم لائن پر بہت سارا ڈسکس ہوا ہے تیارہ گلگ جگہوں سے کس ٹائم لائن کے حساب سے کس سمیہ وادی کے حساب سے سینک پیچھے ہٹیں گے لیکن بون آف کنٹینشن جو سب سے بڑی گانٹ ہے جو سب سے اُلیا ہوا مددہ ہے وہ فنگر فورک کی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے چینی سینک ہیں جس حصیتی سے بھارت کبھی بھی سمجھوڑت کر نہیں سکتا ہے اس لیے بھارتی سینہ کی تینا تی بھی بڑھ رہی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں